موسیقی دیکھیں کوئی نیتا کسی بھی نیتا کو آپ دیکھتے ہو بات کرتے ہو آپ کو من میں پہلے کیا چیز آتی ہے سب سے پہلے کسی بھی نیتا کو دیکھ کر یار یہ بناوٹی بات کر رہا ہے بھروسہ نہیں ہوتا جیسے ہم اور آپ بات کرتے ہیں ایسے کیوں نہیں بات کر سکتا نیتا سیدھی سیدھی بات کریں کیوں لچھے دار باتیں چلیبی کی طرح گھما گھما کہ کیوں نیتاؤں کی بھاشا پہ ہم کو یہی اعتراض ہوتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسے نیتا کی بات سناوں گا اور انہوں نے جو جو باتیں کہیں آپ کو لے گا یار یہ آدمی دل سے بول رہا ہے اب یہ بول تو دل سے رہا ہے یہ کرے گا بھی جو اس نے کہا ہے یہ بات ہے یوگی آدیتنات کی یوگی آدیتنات نے آج ویدان صفحہ میں اپنی اسمبلی میں جو باتیں کہیں ہیں وہ ابھی کئی دنوں تک شور مچائیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کے اندر دوہزار ستائیس میں ایک سب سے بڑا مدہ خود یوگی آدیتنات اپنے دم پر تو تھے ہی آج جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں بہت سے ایسے لوگ جو شاید کنونس نہ ہوں ابھی تک یوگی آدیتنات سے یا ان کی پولٹکس سے ان پر اثر کریں گی یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں جب میں بیان سناوں گا تب آپ اس کو سمجھیں گے مہمانوں صاحب کو ملوارے تھا ہوں ویروہ دکھنی اتریجی بہت سواگت آپ کا ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں رامکرپال سنگھ جی سر آپ کا بہت سواگت پروگرام میں آنے کے لیے شاندنو گپتہ جی ہمارے آج کی تیسرے مہمان شاندنو جی بہت سواگت آپ کا بھی اب یوگی کا پلان اکھیلیش یہاں آپ کے سامنے وال پر لکھا ہوا ہے سر آج یوگی جی پتھا نہیں کیا کھا کے آئے تھے اسیمبلی میں ایسا روپ نہیں دیکھا دیکھیں جب یوگی آدھ اتنا ریلیو میں بولتے ہیں تب بھی لوگ کیا پسند کرتے ہیں جو ان کو پسند کرنے والے بھائی کھللم کھلہ بول دیتا آدمی جو بولنا ہے یونکہ یو ایس پی ہے آج وہ اسیمبلی کے اندر دکھائی دی ہے اب میں آپ کو ساپ پہلا ان کا بیان سنا ہوں کہ اس سے جڑتا ہوا سر شیر کہہ دیتا ہوں کہ آج کی تھیم مجھے لگا کہ ویسی ہی ہے پھر ویروڈ جی کہا گا وہاں سے پلٹ کیا سر ایک شکایت یہ ہے کہ ہمارے شیر پہ داد نہیں دیتے ہیں میں یہ کوئی کر رہا ہے شیر ہے نئی ہوا کی صحبت بگاڑ دیتی ہے کبوتروں کو کھولی چھت بگاڑ دیتی ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اتنے برے نہیں ہوتے سزا نہ دے کر عدالت بگاڑ دیتی ہے اور یہ فٹ ہوتا ہے یوگی آدھ اتنات پہ جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں آج بلڈوزر بھی بولا گولی بھی بولا بلٹ ٹرین بھی بولا بلٹ مدلہ بلٹ والی ٹرین اب پہلی پہلی بات سنیے صاحب ان کی یوگی جی کہہ رہا ہے میں یہاں نوکری کرنے نہیں آیا ہوں اس شکر میں مت رہنا یہ میری نوکری نہیں ہے چیف میریسٹر بن کے چلو صاحب اتنا پھر آگے بولے کی کسی کو لگتا ہو میں پرتشتہ کے لیے آئے اورے سی ایم بن گیا تو بہت بڑی بات ہوگی میری میری پرتشتہ میں جس مٹ میں تھا میری یہاں سے زیادہ تھی اس سے زیادہ پرتشتہ مجھے وہاں ملتی تو میں یہ کام کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا سنیے درہا یوگی آدھ اتنا اتنا کا انداز آگا آپ کو بلڈوزر سے ڈر لگتا ہے لیکن یہ نردوس کے لیے نہیں ہے انہیں یہ پرادیوں کے لیے ہیں جو پردیس کے نوزوانوں کی بھوسے کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں جو پردیس کے بیعپاری اور بیٹی کے سرکسہ میں سینھ لگانے کا کام کرتے ہیں جو پردیس کے اندر راجت پا پیدا کر کے سامانے لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں میرا بہت تو بنتا میں یہاں نوکری کرنے نہیں آیا ہوں کتائی نہیں میں یہاں پہ اس بات کے لیے آیا ہوں کہ اگر وہ کرے گا تو بھوکتے گا بھی پھر اور اسی لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ ہم لوگ اس سے لڑیں گے یہ لڑائی ہماری سامنے لڑائی نہیں ہے یہ پرتشتہ کی لڑائی بھی نہیں ہے مجھے پرتشتہ پر آپ تو کرنی ہوتی تو مجھ سے زیادہ پرتشتہ اپنے بٹھنے مل جاتی ہے کوئی آن سکتہ نہیں میرے لئے آپ نے ایکسپریشنز دیکھے ہوگی آدیتنات کے میں تو وہی دیکھ رہا تھا شانتون کا تو اکثر ملنا ہوتا ہے یوگی جیسے تو میں نے کہا آج کی بائیگرافر ہیں تو آج لگا نیتا بھی بینہ نکاب کے بات کر سکتا ہے اور جو انہوں نے کہا کہ مجھے مٹھ میں اس سے زیادہ پرتشتہ ملتی ہے آپ کے ویورز کو جان کے یہ سرپائز ہوگا ہے جانکاری ملے گی وہ کیول ایک تو پیٹ بہت بڑی ہے ہم اسے آدینات شیوہ سے جوڑتے ہیں اور اس کے بعد مچ سیندرنات گروہ گورکنات ان کے گھوت کے گروہ جو راجنیتی میں بھی رہے یہ بات دوسری جو اکھل بھارتی ہے نات پرمپرا ہے وہ اس کے بھی مٹھا دیش ہیں اور اس میں کارناتکا کے بڑے بڑے مہند اگر آدی چنچنگوری کے آپ کو مجھے آتے ہیں کہ کارناتکا کیا تھا وہاں پہ ان کا مطلب کارناتکا ہے اس میں چناؤ لڑے تو چناؤ جیت جائیں اتنا وہاں پہ اتنا نات پرمپرا افغانستان میں ابھی اس کے مٹ بچیں تو بڑا مٹھا ہے بڑی پرمپرا ہے وہ اگر پتنجلی یوگ ستر ایک جگہ آتا ہے تو نات پرمپرا ایک جگہ آتی ہے اتنا بڑی پرمپرا ہے وہ اس کے وہ مٹھا دیش ہیں تو اس لئے وہ بڑی پرمپرا ہے اس لئے وہ ٹھیک ہے کہ میں نوکری کرنے نہیں آیا میرے لئے اسٹارٹی میں پترگاروں نے پوچھا بھئی آپ تو سنیاسی ہیں آپ کو تو ہماللے میں جانا چاہی ہیں یہاں کیوں آگئے انہوں نے کہا مٹھ مجھے ایک لیور دیتا ہے انہوں نے دوسری باشا ہم بولا ہے لیور دیتا ہے سماج کلیان کرنے کا ابھی تک ہم یہ مانتے تھے کہ نیتاؤں کا ایک مقصد ہے کورسی پالوں کسی طریقے سے ہر نیتا کا یہی مقصد ہے آج جو گیا آتیتنات کو سنکے لگا میں یہ نوکری کرنے کے لئے نہیں آیا مطلب ٹھیک ہے مجھے کورسی میں بیٹھنا ہے اس لئے نہیں ہے کہ مجھے بہت بڑی چیز مل گئی مجھے یہاں کچھ کرنا ہے الگ بات ہے کتنا کر پائے اور کتنا کر پائیں گے انٹینشن کی بات ہے انٹینشن میں آپ کو دکھائی نیت صاحب دکھی سر شہر سے ہی شروع کرتا اس کے بعد چہرے پر سکون تو بس دکھانے بھرکا ہے یوگی جی رکنے والے نہیں ہیں جہاں سے مطلب وہ ایسا نہیں کہ سکون میں آگے بیٹھ جائے تو وہاں دکھ رہا تھا کہ چہرے پر سکون تو بس دکھانے بھرکا ہے برنہ بیچائن تو ہر شخص جمانے بھرکا ہے بیچائنی اندر ہے کچھ کرنے کی بیچائنی ایک چیز ہے یوگی جی ایڈرس کس کو کر رہے تھے آپ کو لگتا سماجھ وادی پارٹی کو ایڈرس کر رہے تھے جی نہیں مجھے نہیں لگتا یہ ایڈرس ان کو کر رہے تھے جو دس دنیاں کوائد ہوئی کہ بھائی میں مکھ منتری کی کرسی میرے لیے کچھ نہیں ہے جو سوچ رہے ہو کہ آپ کی کرپا سے میں مکھ منتری بن گیا ہوں میں چون کی سماجھ وادی پارٹی تھوڑی مکھ منتری ان کو بنایا مکھ منتری تو جنتا نے بنایا اور بلڈوڈوڈر کی بات کس نے کہی تھی سنجھے نشاد نے کیا بلڈوڈوڈر بھیجو گے تو بوٹ مل جائیں گے تو انہوں نے یہ بھی کہتیا ہے بلڈوڈوڈر سے ڈر لگتا ہے بلڈوڈوڈر بھلے لوگ لیے نہیں ہے آپ راضیوں کے لیے ہیں آپ نے پیچھی بدل دی ساری پیچھ کے بدل دی اپنے پارٹی والوں کو سنا رہے تھے یہ تو دیکھیں جب یوگی جی بول رہے ہیں تو یوگی جی کے من میں مانس میں سماجادی پارٹی تو ہی وہ سامنے بھی بکش ہیں لیکن وہ میسیج دور تک دے رہے ہیں کوئی اندر سار ایسا لگا کہ کچھ بھرا ہوا تھا جو آج نکلا ہے کوئی فرسٹریشن تھی میرے ہاتھ باندے ہوئے فرسٹریشن نہیں ان کو پر جو لگاتار دباؤ ڈالا گیا تھا پچھلے ہم لوگ نے خود بحث کی یہاں پر لگاتار تین تین دن ہم لوگ نے اس پروگرم بحث کیا شاندنو میدھیل ان کے پر کتنا دباؤ تھا روز آج یوگی بلائے گئے آج وہ فرانکیشن موردیا آگئے یہ آگئے وہ آگئے چناو ہار گئے تمہاری وجہ سے دباؤ تو تھا ہی آج انہوں نے اس دباؤ کو بلکل تار تار کر دیا کہ میں کوئی یہ سوچ رہا ہو چاہے بپکش سوچ رہا ہو چاہے ہماری پارٹی کے لوگ سوچ رہا ہو چاہے کوئی سوچ رہا ہو کہ میں صرف کرسیگ لے ہوں تو میں کرسیگ لے نہیں ہوں میرا مٹھ جو ہے مجھے اس سے زیادہ پردیشن مدھا ہے بڑا ہے اور صحیح بات یہاں سے یہاں سے یہاں سے ایک نئے ہوگی آج انہوں نے دکھائی دیں گے دیکھئے میں دو ایک چیزیں چکی شیئر سے شروع کر رہا میں ایک کسی کی قویتہ ہے بہت چھوٹی سے ایک لائن ہے مجھے کیا خرید ہوگے میں تو مفت ہوں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انہارنٹ گاندھی داری گاندھی جی کی داری کا کوئی فوٹو نہیں ملتا وہ انہارنٹ نہیں تھا گاندھی جی کو داری تھی لیکن ان کی ویل پاور ایسی تھی کہ میں کوئی میرا فوٹو ایسا نہیں ہوگا وہ پبلک مہنے سے پہلے داری بنا لیتے تھے راجند پرساد تھے کبھی وہ داری ان کی بڑھی ہوئی دکھ جاتی تھی کبھی نہیں یہ جو سادگی ہوتی ہے وہ انہارنٹ ہوتی ہے یعنی آپ کے ڈین اے میں ہے پہلے سے ایکوائیڈ نہیں ہے یوگی کا جو بولنے کا طریقہ سب کچھ ہے وہ انہارنٹ ہے اور میں بتاؤں جس آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو چھوڑ کر کے آیا ہے کورسی چھوڑ کر کے آیا ہے اسے کورسی کا مو ہوگا کیا ایک بات بتاؤں بہت سارے سنت ہیں جن پر سوال بھی اٹھتے ہیں لیکن آپ ہی کا چینل تھا میں نے دیکھا تھا وہ جب سائل لکھنوم پروگرام ہو رہا تھا رجند جین ہے یوگی پر جب ان کا انٹریبو کر رہے تھے تو ایک فوٹو ان کی بہن کے یہاں بھی رہا تھا تو آپ یہ بتاؤں اور یہ تو پولٹک چھوڑ دو یوگی جی تو تب سے مہند ہے نا گورک لیکن ان کی بہن جس طرح سے ہے وہ ہی کووڑ میں پتا جی کو کندھا دینے نہیں جا پائے دیکھتے رہے تو سب سے بڑی بات ہے آندری مارلو کی ایک لائن ہے کہ جیون کا مول اس کی گریمہ میں ہے اس کی سفلتہ میں نہیں اور اس کا ادھار انہی ہوگی اور دنکر کی ایک لائن میں بتا دوں آپ کو بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے پہلی بات ہے کہ یہاں ارنے جھرموٹ جو کاٹے اپنی راہ بنا لے کیا بات ہے کھیل تیداس یا نہیں کسی کی جو چاہے اپنا لے جیون ان کا نئے ادھے سٹھر جو اس سے یوگی راجنی چھوڑ دیجئے جو سچا ہے اور یوگی جی نے آج پہلی بار یہ بات نہیں کہی ہے اس کے پہلے بھروں نے کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے میرے لیے کرسی کچھ نہیں ہے میں اس سے بڑی کرسی چھوڑ کے آ رہا ہوں اب سر کی باتیں سننے کے بعد میں تھوڑا کنوینس ہو رہا ہوں آپ کے آرگومنٹ سے کہ یہ صرف سماجوادی پارٹی کے لیے نہیں تھا نہیں نہیں کسی کے لیے جو نیچرل ہے میڈیا کے لیے بھی تھا جو روز رات کو چار بجے پانچ بجے کسی کسی کے لیے نہیں 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 وہ ایک سمپل چیز ہے کہ میں جو ہوں وہ سارجونک ہوں میرا کوئی نیجیت تو نہیں ہے جبکہ کیونکہ میرے کرتے میں کوئی پاکٹ ہی نہیں ہے اب سر دوسری بات کہاتا ہوں جیسے آپ نے کہا سنجن اشاد نے تھی کہ سنجن اشاد پارٹنر ہیں سرکار میں بھی پارٹنر ہیں چناؤں میں ساتھ آ لیتے وہ کہنا ہے آپ بلدوزر چلائیے گھر لوگوں کے گھر پہ لوگ ووٹ دیں گے ایسے بولا تھا کیونکہ جی نے جواب دیا ساواب سنو انہوں نے دو تین ادھاران بتایا جیسے ایک آپ کے فون میں ویڈیو آیا وہ لکھنو میں بارش کا پانی میں لڑکوں ہردنگ کرنا ہے بائک پر لڑکا لڑکی آ رہا ہے گرا لیا ان کو اس کے بعد کیا کیا ہوا خود انہوں نے بتایا یہ ہوا ایک لڑکی کی مان سمبان کی بات تھی میں نے ڈی ایس پی کو ہٹا دیا ایڈی ایس پی کو ہٹا دیا میں نے ایسے چو سسپینٹ کر دیا میں نے پوری چوکی سسپینٹ کر دیا اور میں آگے بھی کرتا رہوں گا پھر وہ آگے جب بولتے ہیں دوسرا ان کے نام لے کر بتایا اب یہاں تھوڑی پولیٹکس بھی آئی سر سمارٹ پولیٹکس انہوں نے نام بولے دو دو کہ وہ جو لوگ جن لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ بتتمیزی کی آپ جانتے ہیں وہ لوگ کون تھے نام پڑھے ہیں انہوں نے آپ سنیے کیا نام بتایا اکل کی جو گھومتی نگر کی گھٹنا ہے اس گھٹنا میں بھی ہم لوگوں نے جواب دیئی تیکی ہے اس کے اپرادیوں کی سوچی بھی میرے پاس آئی ہے یہ اپرادی ہیں پہلا اپرادی ہے پون بھی یادو دوسرا پرادی محمد ارباج یہ صدبہونا والے لوگ ہیں یعنی صدبہونا اب ان کے لئے صدبہونا ٹرین چلائیں گے ان کے لئے بولٹ ٹرین چلے گے چندہ مت کرو آپ اس بولٹ ٹرین کی تیاری کی جاری ہے پوری چوکی کو سسپینڈ کیا ہے انسپیکٹر کو سسپینڈ کیا ہے ڈپٹی ایس پی ایڈیسنل ایس پی اور ڈی سی پی ان سب کو وہاں سے چینج کر کے ان کے خلاب بھی کاروائی ہم نے پرارمب کی ہے یوگی جی نے دونوں دو نام پڑھے ایک یادو ایک مسلمان یا تھوڑا یوگی جی سیف پلے کر گئے جو نام میں پڑھ دی انہوں نے 20 لڑکے تھے اس میں کم سے کم شانتنو جی دو نام پڑھے یوگی جی نے اور اس میں بھی یادو مسلمان انڈرلائن کر دیا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ MY اس میں جو پہلے نام تھے پڑھ دی انہوں نے ہر چیز میں مکہ ابیوکت ہوتا کون جیدہ بھولا لگتا میں یا یہ مکہ ابیوکت ہوتا کون نے بھولا ہم دونوں میں سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں میں مان لوں یا میری بات یہ مانیں گے باقی نام بھی آ جائیں گے دو نام ڈالے ہیں دو نام ڈالے ہیں تو 18 نام بھی کوئی ڈال لے گا وہ بھی پڑھ لے گا آج کل دو زوشل میڈیا مجھے رکتی لگتا اینہاو وہ جو اس کے بات جس بات پہ وہ آئے کہ ان کے لئے صدبھاونہ دیکھیں شبد پکڑی شبد پکڑی نیتا جو ہوتا ہے ایک ایک شبد طول مول کے بولتا ہے صدبھاونہ بار بار ہمارے صدبھاونہ بھائی چارہ نبھاؤ صدبھاونہ سے رہو کن کے ساتھ کمیونٹیز میں آپس میں اگمت ہے میرا مت کرنا کہ پولٹکس ٹھیک ہے لیکن یوگی جی مکہ منتری بھی ہیں اور سنت بھی ہیں جب آپ سنت بھی ہیں مکہ منتری بھی ہیں گورک پیڑھا دیشوار بھی ہیں تو آپ کے لئے یہ میٹر نہیں کرتا کی وہ محمد ہے کی وہ یادو ہے کی سلیمان ہے کیا ہے اور پھر نام لینے ضرورت نہیں تھی ان کو یہاں وہ راجنیتی پوری کر گئے کر گئے وہ ایڈرس کر گئے بیرا نام لیے کہتے ہیں کہ میں نے ساری چوکی سسپنٹ کر دی سارے اپرادیوں کو میں نے ایٹیس بھی میں نے اٹھا دیا ہے اور اس یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے اپرادیوں کے لئے میں ساتھ باؤنا ٹرنے بولیٹ ٹرنے چلا ہوں گا وچ اینڈ وٹی ڈیڈ ڈیز کمنڈیبل یہ لیکن جو نام لے کر کے انہوں نے ایک طرح سے ایک ویبازن کاری جو راجن کی بھاجن کی ساماجی کی بھاجن کی بات ہے اس کو انہوں نے ہوا دی ہے اب صرف ویبازن کاری نہیں ہے صاحب وہ ایک ریالیٹی بھی ہے یو پی کی پولٹکس نہیں ریالیٹی کیا ہے مکہ منتری ہو کے آپ اگر نام لیں گے تو ریالیٹی تو بہت کچھ ہے پھر پھر اس میں تو بہت سارے چیزیں آ جائیں گی نا سامنے پھر ریالیٹی تو اگر کھلنے لگے گی تو بہت سارے میں شیر کہہ دوں کو تو اس پہ کمبکت اس آئینے کا کیا کروں کمبکت اس آئینے کا کیا کروں مجھ سے ہی میرا تعریف کرا دیتا ہے تو ریالیٹی تو یہ ہے بہت ساری ریالیٹی یہ تھوڑا سا ایک اچھا ٹراب بھی ہے کہ جب ان کو تھاکر واد کے فریم میں ڈالا جاتا تب وہ سنت نہیں رہتے ہیں تب ہم نہیں رسپونسیبیٹی سادھ بھاونہ کی پورے پردیش کی وہ کیوں مکھے منتری کیونکہ وہ سنت ہے بات تو اکھلے سیادہ روز باٹے روز باٹے کسی کو کوئی دککت نہیں کوئی دککت نہیں راہول گاندی روز باٹے سماج کو کوئی دککت نہیں وہ سنت وہ نام نہ لے وہ راجنیتی وہ موپنی کا بدل گاتے ہیں وہ تو اکھلے سی نے مکھے منتری جو کیا تو سیتھالیس پہ آگئے تھے جنتہ نے سیتھالیس پہ آنا چاہیے دیں لوگ اس پر کیا دککت ہے سیمپل سی بات ہے دیکھیں کلیر ہے یوگی جی پولیٹکس کر گئے اس میں تھوڑی تو کر گئے انہوں نے جس گھٹنا کا ذکر کیا بہت خراب گھٹنا تھی انہوں نے جو ایکشن لیا ایکزمپلری ایکشن تھا ٹاپ لیول پر پولیس سبسوروں خلاف ایکشن لیا ہے بہت بڑی ایکشن لیا اس کا میسج جائے گا اس کی تو سب تاریخ کری رہے تھے اب انہوں نے اس بات کو بولتے بولتے دو نام لے دیا وہ دو لگ کون ہے وہ دو کمیونٹی ہے جو ان کو ووٹ نہیں کرتی یو پی میں جو ان کو ووٹ نہیں کرتی یادہ بار مسلمان کھول کے کیا رہی ہے دیکھئے حقیقت یہ ہے کہ بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ یوگی اب مٹھ کے مٹھا دیس نہیں ہیں وہ مکھ منتری ہیں اور راجنیت ہی میں ہیں راجنیت کے لئے ایک بنیادی شرط ہے جیسے چوبیس اور چھبیس کئیرٹ گول سے جیور نہیں بن سکتا راجنیت کی ایک بنیادی شرط ہے کہ سمیہ اور ضرورت کے حساب سے آپ تھوڑا سا بن رہیے جیسے اگر جیور بننا ہے تو اس سونے میں تھوڑا کاسا تھوڑا پھلا نہ ملائے جاتا ہے راجنیتی میں دیکھئے تھوڑا میں بھی اس بات کو ہوں کہ اگر آپ لسٹ پڑھ رہے تھے تو پوری پڑھتے لیکن آپ کو بتاؤں گورکنات مندر جائیے میں گیا ہوں اور جو لائن وہاں لگتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ مائنالٹی کے لوگ وہاں ہوتے ہیں اور جو مندر کے آگے اگر آپ دیکھئے گا جو دکانے ہیں اور وہاں سے ایک بھی جو لوگ ہر بار جا کر کے جن کو یوگی پہچانتے بھی ہیں دوائیں دیتے ہیں مفت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں یہ بھی یوگی جانتے ہیں لیکن مندر میں اگر کوئی بھی پہنچ گیا وہاں پہ لائن میں کھڑا ہو کر کے بھیدباؤ نہیں کرتے ہیں کئی بار یہ ہوتا ہے راجنیتی میں کچھ کرنے جیسا میں نے آپ سے کہا لیکن بیقتیت روپ سے جو یوگی کو جانتے ہیں اور جو وہاں مائنارٹی رہتی ہیں وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں یوگی بھیدباؤ نہیں کرتے ہیں ابھی اس سال کی لوگ سبح چنالو کی نتیجوں کا سب سے پہلا ایفیکٹ یہی ہوا ہے کہ بی جے پی کے لوگوں نے کھل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان ہم کو ووٹ نہیں دیتا کوئی نہیں بولتا نہیں تھا پہلے اب سب بولنے لگے یہ ہم کو ووٹ نہیں دیتے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ووٹ نہیں دیتے ہم ان کا کوئی نجی کام نہیں کریں گے تو اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی کے اندر سے کھل کر آنے لگا اور وہ یوگی جی نے بھی کھل کر دیا دو نام پڑے بولے کھل کر یہ دو سبودہ اس میں پھر آپ کہیں گے میں نے پیچھ بدل دی اس میں بی جے پی کے شبہندو عدکاری نے کہا مرہا بھی تو نہیں کر رہا ہے جو لوگ سوا چناؤں میں سب سے اثر کس پہ پڑا ہے یہ نرہ دینے والے بھی تو پڑا ہے نا نرہ یوگی جی پہ پڑا نرہ سبندگری پڑا یہ انہی پڑا ہے لیکن وہ نہیں کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ وہ ووٹ جہاد کہہ رہے تھے نا وہ تو چناؤں میں کہہ رہے تھے لیکن یہ تو نہیں کہا چناؤں کے بعد اور ابھی جو ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ راجنیتی باہر کی بھی ہے بھیتر کی بھی ہے اس میں بھیتر کا کیا ہے بھیتر کا یہ ہے کہ آپ سب کا ساتھ سب کا وشواس کرتے رہو میں تو یہ دو نام پڑھوں گا یہ سر گھوم سورب جی آگے بینود جی کہے اس پر آگے سابدھانی سے جائیے دائی برزن ہے یہ دائی برزن لے کے کہیں سے بھی موڈی جیو پہنچ جاتے ہیں یہ ایک شیئر کہیں گا یہ جو بات کہہ رہے ہیں سچائی ہو سکتی ہے دیکھیں ایک شیئر ہے بس اس سبب سے کہ تجھ پر بڑا بھروسہ تھا گلے نہ ہو بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں جس آدمی کے گھر میں جا کر کے روز دوا دیا آپ نے جس کو ہمیشہ کیا کم سے کم یہ امید تھی کہ وہ تو وٹ دے دے گا جب وہ بھی ایک درد ہوتا ہے گلے نہ ہو بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں تو وہ کبھی کبھی دیکھئے دکھتی رگ کبھی کبھی جوان پہ آ جاتی ہے سنی ہاں تو صرف حیرانی نہیں گلہ شکوا سب کچھ ہے نہیں میں ایک بات بتا دو حیرانیاں بھی ہوتی ہیں وہ حیرانیاں اس لیے ہیں سر کی پورا چناوی آپ نے اس دھوئی کرنے پر لڑنے کوشش کی کہ ہم ان سے اچھی ان کے ان کو نہیں دینے دیں گے ان کا نام لے کے نہیں خیر وہ تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں دیکھئے وہ تو اس لیے اٹھئے گا آپ کو شیئر بڑھیا ہے اور اس پہ ہم کو داد بھی دینی چاہیے آپ داد نہیں دی درستر نہیں نہیں داد ہوت کی ضرورت نہیں ہے حقیقت ہی ہے اب دیکھیں صاحب اب یوگی جی اس کے بعد آ رہے ہیں اب میں آچانو آجور چوتھا والا بیان چلا دیجئے سی جس میں وہ انہوں نے کہا کہ اب دوہزار ستائیس دیکھو تم اب دیکھو دوہزار ستائیس یوگی جی کا چیلنج نہ بھی پہلی بار کسی نے فارمولی سے دوہزار ستائیس اتنے بڑے نیتہ نے سامنے سے رکھ دیا ہاں اب تمہارا دوہزار ستائیس میں بتاتا ہوں تمہارا یہ خٹا کٹ خٹا کٹ بہت چل گیا تمہارا خٹا کٹ کٹ بہت چل گیا تمہاری کاٹ کی آنڈی بہت چل گئی تمہارا جھوٹ بہت چل گیا اب نہیں چلنے دوں گا اور ستائیس میں دیکھ لینا تم ہوگے خٹا کٹ کٹ نہیں تم ہوگے سفا چٹ سن لیے موٹ کیسا لگا جیسے کئی بار ہوتا رہا ہے بہت ہو گیا اسی کی تیسی بہت سن لیا بس اب ہو گیا لیکن جب نگڈا جی کے ساتھ لخنو میں انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بیک فوٹ پہ جانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ایک ایسی پارٹی ہیں آپ ایک ایسا دل ہیں جو سیوہ میں جڑے ہیں آپ کرونا ہوئی سیوہ کر رہے تھے آپ کی بول پولٹیکل پارٹی چناؤ لڑنے کے لیے لیے اور انہوں نے کام گانوائے جس آدمی کو اپنے کام کا اتنا کونفیڈنس ہوتا اگر آپ ان کے ساتھ آدے گھنٹے بیٹھو گے اگر وہ چناوی راجنیت کے بات کریں گے تو دس منٹ کریں گے اسے بھیکتی کو اپنے ڈی ایم ایس پہ گئے نہیں ایک ایک سی ایم او کا ڈی پی آرہو کا کس پرنسپل سیکرٹری کے وہ کیا ٹاگٹ دی ہیں تو دہا ڈیسی مل یاد ہے کونسا اس کا یو پی کا کونسا کوٹ کے چل رہا ہے وہ بلکل ہنڈ سان ایک سی او جیسے چلاتا اپنے سٹیٹ کو ایسے چلاتے ہیں وہ تو اس کو لگتا جب میں اتنا کام کر رہا تو میں کیسے واپس آوں گا ٹھیک ہے ان کا کچھ جھنٹ پہ گیا اس کو میں واپس لے کے آوں گا اور انہیں بھی انیس سال سے پارلمنٹ پر رہے ہیں کوئی وہ نئے راج نیتے گئے نہیں ان کو راج نیتی بھی سمجھ میں آتی ہے اور کام بھی سمجھ میں آتا اور اتنا بڑا مٹ چلا ہے کنوکشن کس وجہ سے اندر سے کام کی وجہ سے کام کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے اپنی سوچتہ کی وجہ سے اپنی امانداری کی وجہ سے میں نے جب آخری وقتی تک ساری سکیمیں بتایا آپ کو پتا چالیس جو سنٹرل کورنمنٹ کی سکیم اس میں یو پی نمبر اون ہے تو جب دیکھتے ہیں میں نے یو پی کا پورا پردش سے چینج کر دیا دیکھئے میری سیکنڈ کتاب پر اس کا میں نے ٹائٹل بھی لکھا ہے ہم لوگ جو یو پی سے باہر جاتے تھے اب مہاراستہ میں جاتے تھے جب نوکریاں کرنے جاتے تھے تو ایک یو پی کو وقتی کو ایک ہیت درستی سے دیکھا جاتا تھا میں نے یو پی میں رہا ہوں مجھے معلوم میں یو پی میں رہا ہوں اس کی ڈگری فرجی ہو سکتی ہے اس نے ٹویلتھ پتہ نہیں کیسے پاس کیسے اس نے پاس کرا ہوا اب آپ یو پی سے جاتے ہیں تو آپ کی برینڈ ہے آپ کی برینڈ ہے کہ آپ یوگی اتنات کے اتر پردش سے آئے ہیں اب بھائے یہ بھی نہیں بول سکتا ہے نہیں ہے بلکل برینڈ ہے میں جاتا ہوں اپنی کتاب لے کر کنیل لڈو سے کرناڈا کا جہاں وہ انگلیش اندی نہیں سمجھتے وہ مجھے سننے نہیں آرہے ہیں وہ سننے آرہے ہیں اس وقتی کے بارے میں میں ملتا ہاں ورد میں جا رہا ہوں اس ٹان فورڈ میں جا رہا ہوں تو آپ یوگی جی کے لئے مسکری پیدا کرتے ہیں دلی والے کارس سنے لگتے ہیں جنتہ کا پیم ہے وہ جنتہ کا پیم ہے یہ تو دلی والوں کے دل میں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں یوگی کی پہلیارٹی میں نہیں میں تو کہتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھیں پارٹی بھی چھاری بھنو جی پارٹی نے دوہزار چھے ریلی کروائیں نرد مودی سے دوہزار چھے ریلی پارٹی نے کروائیں اپنے 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 تہہ کریں بارہ راجیوں میں ان سے ریلی کروائیں اتھر پردیش کے بار سنبیت پاتر کا چناؤ تھوڑا لڑکھڑاتا ہے تو کون جاتا ہے اللہ وہ سوٹ کے یوگی اتناہت جاتے تو وہ پارٹی کو بھی پتا ہے پارٹی بھی ان کا بھیکل بجا دیا چناؤتی پھیک دی سامنے صفا چٹ اب یہ صرف کام پر کر لے جائیں گے یوگی صرف اپنی چھوی پر کر لے جائیں گے یا جوڑ توڑ توڑ تو کرنے پڑتی ہے چناؤ میں دیکھیں ایسا ہے کہ یوگی جی جب 2017 میں مکہ منتری بنے تھے تو وہ چناؤ یوگی جی کے نام پر نہیں لڑا گیا تھا 312 سیٹیں آئیں تھی اور اس کا کریڈٹ کوئی بھی لے لے لیکن وہ موڈی جی کا کریڈٹ تھا 2014 کی ہوا تھی اس میں کوئی کیشب جی وہی تو نہیں بھول پا رہا ہے آج تک کیشب جی کا کوئی کریڈٹ نہیں تھا کریڈٹ تھا نریند موڈی جی کا صدیت سی بات اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں کیشب جی کے لگے صورب شرمہ ہوتے تو بھی اتنی سیٹیں آتی رام کپال جی اور شاندنو گپتہ تو بھی اتنی آتی کیشب جی میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ میں تو کیشب جی اس کہہ دوں مجھے کیا اس بے ڈر ہے یہ نریند موڈی جی کو لوگوں نے بھول دیا تھا اور صدیت سی بات اس کے بعد اس کے بعد 2022 کا چناؤں یوگی جی کے اس پر لڑا گیا چیہرے پر لڑا گیا کیونکہ وہ انکومنمنٹ مکہ منتری تھا وہ یوگی جی کے کام کی سیٹیں یوگی جی کی شبی کی سیٹیں یوگی جی کی میند کی سیٹیں اور موڈی جی کا اس میں صحیح ہوگ تھا پورا جگراستی نیتا کا تو اس لئے یوگی جی کو کانفیڈنس ہے تو 2022 کی چناؤں جیتنے کا کانفیڈنس ہے آپ دیکھئے جب نیتا کانفیڈنس جب چناؤں جیت لیتا ہے اپنے نام پر اس سے کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے تو میں اس میں شیئر بھی ایک کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ازادت دیت تو مشورہ نہیں لیتے تو انہیں منجل کا جنون ہے دیکھئے چودہ کی چناؤں میں سترہ کی چناؤں میں اور بائیس کی چناؤں میں یہ پی ڈی اے نہیں تھا اب یہ پی ڈی اے ہے اب یہ پی ڈی اے کے والا اس کی ایکسپائری ڈیٹ چوبیس ہی تھی سر آگے بھی تو ہے نا اس کا مطابلہ کیسے کریں گے اگر آپ اوورال دیکھئے بی جے پی کا دو ہزار چوبیس میں اوٹ پرسنٹ ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ کم ہوا ہے صرف لیکن اسٹرکچر ایسی بدل گئی ہے جیسے لگتا ہے بی جے پی چناؤں میں میں اوورال کی بات کروں آپ پہلے سن تو لو نہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کی ایو پی کے بغیل میں مدھ پردیس ہے وہاں بی پی ڈی اے کیوں نہیں چلا دیکھیں سنیئے بیسک بات یہ ہے میں بہت پہلے سے دو ہزار بارہ سے بات کر رہا ہوں کہ رائٹ ورسس ریسٹ اگر ریسٹ یونائٹڈ ہے جہاں بھی وہاں رائٹ کے لئے مشکل پڑے گی رائٹ ورسس ریسٹ میں نے ہمیں سب دو ہزار بارہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور جیسے بھی جب اپو جیسن کے نام پر صرف دو پارٹیاں بچ جاتی ہیں اور یونائٹڈ ہو جاتی ہیں مایہ وطی کا اس چھیت سے باہر ہو جانا ان کی اودہ سینطہ نے بہت کچھ یوپی میں بدل دیا ہے راج کی پولٹکس میں ابھی آپ بائے الکسن دس سیٹوں کھوں گے دیکھئے گا مایہ وطی کے لئے بھی اب اسٹیتوں کا سوال ہے اگر یہ دو ہزار ستائیس کا چناؤ وہ چھوڑ دیتی ہیں نہیں چھوڑیں گی ان کے جیون مرن کا ہے اور اگر یوپی میں ٹرائنگولر فائٹ ہوگی میں نہیں کہتا کون چیتے گا کون آ رہے گا تو یہ جو پی ڈی اے ہے بہت سارے لوگوں کو بڑی گلت فہمی ہے کہ دلیت جو ہے وہ اکھلیس کی طرف آیا جی نہیں دلیت اپنے کانگریس جو پارٹی تھی اس کے طرف لوٹا ہے کیسے میٹر کرتا ہے آپ نے خودی کا نر ریسٹ میں سارے ہیں ملیا نہیں دیکھئے سن لیجئے ہم بھی یہی رہیں گے آپ بھی دکت یہ ہے کہ کانگریس کو ابھی لگ رہا ہے کہ کانگریس کب تک ایک چوتھائی سیٹیں ہر انچاری سٹیٹ میں بنگال میں بیہار میں یو پی میں مہاراست میں کیا کانگریس ایک چوتھائی سیٹوں سے سٹیسفائید ہو پائے گی دوسری بات مایہوٹی کا تو میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ابھی جو دو ہزار ستہائیس کی بات جو کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو انٹرنل اندر کے آنے والے سمیہ میں یہ جو اب بھن گیا تھا پی ٹی اے اس میں بھی دیکھئے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آج جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے بہت سارے اس پر بھی پولٹکس ہوگی اور اس میں درہاریں بہت پڑھیں گی سب کلاسیفیکیشن بہت سارے ویریابل ہیں بہت سارا میں کہہ ایک چیز بہت سارے کام پر نام پر نہیں نا تو یہ ویریابلز پلے کریں گے نا سر رول اپنا دیکھیں میں بتا دوں بہت سارے تو یہ election بھی لڑی تھی ایک بار نہیں بلا بوٹ نہیں میں آپ کو ایک چیز بہت سارے بھی لڑی تھی نہیں نہیں ایک چیز پچاسی میں لوگ سوا کا چناؤ ہوا راجیو گاندھی کو کرناٹک میں ساری سیٹے مل گئی اور سو دن کے بھیتر کرناٹک میں بیدھان سوا کا اب صاحب ایک چھوٹا سا پیان بچ گیا روگی جی کہ وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آدمی ڈیفینسیو نہیں ہے کہیں سے بہت کلیارٹی ہے بہت کلیارٹی ہے میں ہوں تو کیوں ہوں جنتہ مجھے کیوں پسند کرتی ہے اور میں وہ کہوں گا بات اور مجھے دبنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مکہ بنتری کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور وہ نہیں کہنا چاہیے سنی ایوڈ دھیا کا ماملہ ایوڈ دھیا کا یہ ماملہ ہے جس میں ایوڈ دھیا میں موہین خان جو سماجوادی پارٹی کا نیتہ ہے ایوڈ دھیا کے سانسد کی تیم کا سدس سے ہے بارہ ورسیے ایک نابالک بچی کے ساتھ دوس کرم کیا گرتے میں سامل پایا گیا اس پرکار کے اور یہاں اتھی پچھڑی چاہتی سے جڑے بھی ایک بالکہ سے جڑا ہوگا ماملہ ہے اور اس پرکار کی گھٹیا حرکت میں وہاں لپتا ہے لیکن تب بھی اس کو حلکے پنسے اڑانے کا کام یعنی حلکے پنسے لینے کا کام ہوتا ہے کل ہی ہردوئی میں ایک درباگے پون گھٹنا گھٹیت ہوئی اور ہردوئی میں گھٹنا میں بھی بیرے اور پھر بیرے اندر یادو اس سماجوادی پارٹی کا پور جلہ دھیکس ہے اب دیکھو کس پرکار کے بیکٹی کو آپ جلہ دھیکس بنا رہے ہیں یہ دو بارداتیں انہوں نے بتائی باقی میں بڑی جگرنے بارداتیں اور اگرہ والی تو بہت ہی زیادہ سماجوادی پارٹی کا وہ آفیس آلڈر ہے جس نے 12 سال کی لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا ہے تو اور پتا چلی بات ہے ہمیں تو اسے گھر کے آتے میں تھانا چلتا تھا اس کی جمین پر تھانا چلا کرتا تھا یہ تو سب بات ہے اس کے بعد جس پوائنٹ پر وہ آ رہے تھے ایسے لوگوں کو مالا پہنا ہو یا گولی ماروں پھر آپ کہتے ہو کہ گولی کیوں چلتی ہے تو ایسے ایسے لوگوں پر کیا چلے پھر مالا پہنائی جائے یا گولی چلائی جائے یہ بھی ہے ہم نے ویدان سوا میں دیکھا بھی ہے جب راجعپال امیش پال جو کانڈ ہوا تھا پریہاگ میں جب بہت زیادہ راجنیتی کرنی کوشش کری اکھلے شاہد میں بھی لے کے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کروں میں مالا پہنا ہو تم لوگ اتنی جو پنچایت کرتے ہیں اگر یوگی جی کی سفلتہ کا 75% اس میں کوئی یوگدان ہے تو کانون بیوستہ پچیس میں باقی سب آتا ہے لیکن 75% اور اب تک جو وہاں مانا گیا ہے تو یا یوگی جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں is it enough to tackle اکھیلیچ سمپل بات جیسے میں میں پھر کہہ رہا ہوں یوگی جی جی جیسا جو اتنی ایماندار بیکتکت نے سٹھا اور کرمت میں سمجھتا ہوں سماج میں راجنیت سے اوپر ایسے بیکتیوں کو بہت لوگ پریتا ملتی ہے یہ الگ بات ہے جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ملٹی کارنر فائٹ ہوگی یا رائٹ برسس رسٹ ہوگا جہاں بھی رائٹ برسس رسٹ ہوگے آگر تو وہاں بھیجے پی کیا دکھت ہے بڑ ستہائیس کا چناؤ یوگی کے کندے پہ بلکل ستہائیس کا چناؤ اگر یوگی جی چیمیسٹر رہتے ہیں تو یوگی جی کندے پہ لڑا جائے اور کس کندے پہ لڑا جائے موقع پہ اگر لگاتے ہیں آپ میں نہیں میں نہیں لگاتا ہوں بات صحیح ہے شرچائے چلتے رہتے ہیں ملکی بنتری نہیں تو وہ کانٹیسٹ ہے ہی نہیں سب کو بتا تو چناؤ تو یوگی ورسی اکھلیشی ہوگا یوگی انکمبین چیمی مسٹر رہیں گے تو یوگی ورسی اکھلیشی تیسرہ کچھ کچھ ہے نہیں نا مائیواتی بھی لڑی تھی مائیواتی خاص روائی ہوگا ستہائیس دو ہزار دو ہزار دو سے آج بائیس سال ہو گیا اس دیس میں لوگ کہتے مہدی اب گیا بائیس سال سے آدمی پاور میں ہے پندرہ سال سنگٹھن میں رہوں گے اس سے زیادہ سمیس ستہ میں ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب بھوشت میں کبھی کچھ گربر ہو سکتا ہے تب وہ خبر صحیح ہو جائے گی تو آگے کا کچھ نہیں جانتے لیکن اتحاس تو یہی کہتا ہے جو ایماندار ہے وہ بہت دیل ہائیو ہے ستہ میں لمبا چلتا ہے جیسے فائنل ورڈ یونکہ جی کتنا دور کی سوچ کے چل رہے ہیں دیکھیں وہ باون سال کے ہیں اگر بھاج پا کی راج